ہیلو فرنس ویڈیو میں ہم استعمال کرنے والے آپ کی پاس کوئی بھی پرانا دوپٹہ ہو یا پھر ساری ہو یا پھر بلاوز کا پیس ہو اس کا استعمال کریں گے اور بہت اچھا ڈی آئی وائی آج سیار کرنے والے جو کی ایک ملٹی پروپس ڈی آئی وائی ہمارا ہونے والا ہے تو فرنس دیکھیں اس طرح کا میرے پاس ایک ٹکٹا پڑا ہوا تھا ساری کا اور جو کی جورجٹ کی ساری ہے اور دیکھنے میں بھی سندر لگ رہی ہے ٹرانس پرنٹ یہ کپڑا ہے اور دیکھیں اس کے میزرمنٹ ڈبل میں نے کیا فولڈ کیا ہوا ہے اور ڈبل فولڈ کرنے کے بعد جو کی میزرمنٹ ہے وہ ہے ٹوئنٹی ٹو اینڈ ہاف انچز کی لمبائی ہے اور سکسٹین انچز کی چوڑائی ہے تو فرنس اب اس کو ہم کھول کے سیدھا کر لیں گے اور دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر کے ہم دونوں طرف سلائے لگا دیں گے تو فولڈ کر کے ہم سلائے لگانی ہے دونوں سائیڈ تو دونوں سائیڈ سے ہم نے دیکھی اس لائے لگا کے فنس کر لیا اب اس کا سینٹر مارک ہم نکال رہے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے فولڈ کر کے اس کا سینٹر میں مارک لگا لیا ہے اور سینٹر میں مارک لگانے کے بعد میں یہاں پہ پن لگا رہی ہوں پن اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ یہ کس کے نئی سینٹر پہ ہی رہے کیونکہ یہ ساری کی کپڑے ہوتے ہیں یہ بہت ہی سموت ہے اور بار بار فسل رہا ہے تو یہ سلپ نہ ہو اس لیے میں نے یہاں پہ پن لگا لیا اور یہ دیکھیں فائی فائی ونچ پہ میں یہاں پہ مارک کر رہی ہوں اور دونوں طرف سے فائی فائی ونچ پہ مارک کر کے ہمیں سیدھے لائن یہاں سے ڈرو کر لینی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے فائی ونچ پہ مارک کر کے اور اس مارک کو سیدھا کر دیا ہے اب ہم اس کو پلٹ کے دوسری سائیڈ بھی یہ ہمارا مارک لکھائی دے رہا ہے تو ہم اس کو سیدھا کر لیں گے وہی فائی فائی ونچ پہ اور سیدھے لائن ڈرو کر لینی ہے اب دیکھیں دو میں نے الگ فیبرک کے سٹرپ لیا ہے آپ چاہے تو سیم لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس سیم نہیں تھا سیکیول وہی ٹکڑا تھا تو میں نے وہی نہیں لیا ہے لگ لیا ہے تو اس کی لمبائی ہے ٹوینٹی فور با اینڈ ہاف اور چھوڑا اس کی سات انچ ہے سیم انچ تو فرینس دیکھیں دونوں طرف سے ان کو سیدھا کر لیتے ہیں دو سٹرپ میں نے یہ لیا ہے دونوں سٹرپ کو دونوں سائیڈ سے اس طرح سے فنش کر لیا ہے فولڈ کر کے اب ہمیں ان کو دونوں سائیڈ سے جو ہماری بچی ہوئی ہے رف سائیڈ اس کو بھی ہم یہاں سے فولڈ کر کے فنش کر لیں گے سلائے لگا کے دیکھیں ہم نے یہ دونوں پٹیوں کو اس طریقے سے فنش کر لیا ہے چاروں طرف سے سلائے لگا کے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم لیں گے جو ہمارا مطلب ساڑھی والا پیس تھا اس کو وہ جو فائیو انچ پہ ہم نے مارک کیا تھا اس فائیو انچ کے اوپر ہم یہاں پہ رکھیں گے اور دونوں سائیڈ سے اور دونوں سائیڈ سے اس کو سائیڈ پہ سلائے لگا دیں گے پھر دیکھیں کچھ اس طریقے سے وہ جو ہم نے لائن رو کر کے رکھی ہے فائیو انچ والی اس کے اوپر سائیڈ ہمیں لگانی ہے تو اس طریقے سے ہمیں دونوں سائیڈ سے لائے لگا دینی ہے اور دونوں سائیڈ سے لائے لگا کے ان کو ہمیں اٹیچ کر دینا ہے یہ ہماری جوائنٹ ہو جائے گی دیکھیں یہ جوائنٹ ہو گئی ہے اور یہ ہماری ایکسٹرہ ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتے ہوں کتنی ایکسٹرہ ہے یہ دبل فولڈ کرنے کے بار یعنی کی 3.5 انچ ایکسٹرہ ہے یعنی کی 7 انچ ایکسٹرہ ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں دو انچ ہم ایک سائیڈ دو انچ ایک سائیڈ اور باقی جو بچے کی وہ بیچ والی سائیڈم لے لیں گے یہ ہماری 15.5 ہے ہم اس کو کیا کریں گے 5.5 انچ پہ مارک کر دیں گے 3 پوکٹس ہمیں بنانی ہے اور جو ہماری پوکٹس والا کپڑا ہے اس کو 7 انچ پہ مارک کریں گے اور 7 انچ پہ مارک کر کے جو انہیں 5 انچ پہ مارک کیا ہے اس مارک پہ رکھ کے اس کو سیدھا کر دیں گے دونوں سائیڈ اسی طریقے سے 7.7 انچ پہ مارک کرنا ہے اور 5 انچ پہ مارک پہ لگا کے اس کو سیدھا کر دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے سیلائی کر کے اس کو سیدھا کر دیں گے میں آپ کو سیل کے بھی دکھا رہی ہوں تو آپ کو اس طریقے سے سیلائی کر کے اس کو سیلائی کو سیدھا کر لینا ہے دیکھیں اسی طریقے سے آپ کو دوسرے والی پوکٹس بنانی ہے جو کہ ہم نے مارک لگایا ہوا ہے پہلے سے ہی اس پہ بھی آپ اس مارک کو سیلائی کر کے وہاں سے اس کو سیدھا کر لیں یہ دیکھیں فرنس کچھ اس طریقے سے یہ ہو گیا ہے اب ہمیں جو پوکٹس جو ہماری 5 انچ پہ جو ہم نے نیچے مارک کیا ہوا ہے سیدھا اس میں ہمیں لینا ہے اور اس طریقے سے سیلائی لگانی ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر کی سائیڈ میں پلیٹس لے رہی ہوں اور جو ہماری بیچ والی پوکٹس ہے اس کی میں دونوں سائیڈ پلیٹس لوں گی تو یعنی ہاف ہاف کپڑا لے لیں گے اس کو دونوں سائیڈ پلیٹس ڈال دیں گے اور جو سائیڈ والی ہے اس میں ہم اس کو اندر کی سائیڈ پلیٹس ڈالیں گے only 8 پلیٹس ڈالیں گے one پلیٹس تو دیکھیں اس طریقے سے ہماری پوکٹس تیار ہو گئی ہے اور یہ پوکٹس بہت ہی زیادہ سپیس والی تیار ہوئی ہے جسے میں بہت سارا سامانہ آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں دونوں سائیڈ سے میں نے فنس کر لیا ہے اب میں نے ایک کپڑا لیا ہے الگ سے دیکھیں اس کی چوڑائی ہے چار انچ اور لمبائی ہے ساڑھے تیرہ انچ تو اس طریقے سے میں نے اس کو تینوں طرف سلائی لگا کے تیار کر لیا ہے اور اب اس کو میں سیدھا کر رہی ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ ہماری سیدھی ہو گئی ہے اب اس کو جو ہم نے لیا ہے اس کو فولڈ کر لیجئے اور دونوں پارٹ کو اس کو ملا کے اس کو ہمیں سلائی کر دینا ہے دیکھیں میں نے سلائی کر دیا ہے سلائی کر کے اب میں اس کو سینٹر مارک نکال رہی ہوں اب سینٹر مارک نکال کے ہمیں اس پٹی کے اندر اس میں ڈال کے اس کو اتنا ہی کرکہ اس کو سلائی کر لینا ہے یعنی کہ اس میں پلیٹ سے ہمیں ڈال لیا ہیں تو پر یہ دیکھیں میں نے دونوں پہ سینٹڑ مارک کر لیا ہوئی تو اس طریقے سے ہمیں لینا ہے اور سلائی لگانی ہے اور سینٹڑ سے سینٹر ہمیں ملانا ہے با李 باقی پہ جو ہمارا بچے گا اس کے پلیٹ سے ہمیں ڈال لینا ہے تو اس اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں پلیٹ سے ڈال دی ہے اور جو سینٹر پیج نہ بھی آیا ہے اب دیکھیں اتنا ہی رکھیں گے پلیٹ سے ڈالیں گے اور اتنا اس کو لیں گے اور یہاں سے سلائل آ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا لگیا ہے تیار ہو گیا اب ہمیں کنال کرنا ہے اب ہمیں لگانی ہے ویلکرو میں اس میں ویلکرو کا استعمال کر رہی ہوں تو آپ چاہے تو اس میں ڈوری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس اس طریقے سے میں نے ویلکرو لی ہے ویلکرو کی میں نے جو لمبائی لی ہے وہ میں نے لی ہے ٹو اینڈ ہاف انچ ٹو اینڈ ہاف انچ کی میں نے دو پیس کٹ کی ہے تو اس طریقے سے رکھیں آپ سلائل کر لیجئے کسی بھی سائیڈ آپ کر لیجئے تو یہ دیکھیں میں نے سلائل کر لیا ہے اب میں یہاں سے وان انچ کا ڈسٹینس چھوڑ کے اس کو نیچے کی سائیڈ رکھوں گی اور مارک کر لوں گی یہ دیکھیں یہ مارک کر لیا ہے اور جہاں پہ میں نے مارک کیا ہے وہاں پہ ویلکرو رکھیں گے اور ویلکرو کو سٹچ کر لیں گے یہ دیکھیں ویلکرو بھی میں نے لگا لی ہے دوسری بھی اب دیکھیں میں نے کارڈ بورٹ لیا ہے فورٹین بائی سیون ایڈ ہاف انچ کا اور اس میں میں نے ایک سوپنگ بیگ کے اندر ڈال کے اس کو سٹیپ لر سے سٹیپ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ویلکرو میں نے لگا ہی ہے اس کے اندر ہم اس کو کھول کے یہاں سے اس میں ہم انسٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں فرنس اب اس کا فائنل لک تو فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ ارگنائزر کیسا لگا ملٹی پر پر ارگنائزر ہے تو آپ کومنٹس کر کے مجھے جرور بتائیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک